خوبصورت دن اور خوبصورت خادمدین کے ساتھ ہم اس کلام کو سنیں گے ہم خدا کے جلال کے لیے اور خدا کے خادم کے لیے زوردار تعلیہ بجائیں گے مسیح یسو کے قادر قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی مانگتا ہوں اور میری لالچہ ہے کہ آپ کلام کے سنتے سنتے روح میں اس قدر معمور ہو جائیں کہ آپ روزوں کی عبادت میں پورے طور سے خدا کی استائش اور اس کی تمچید کر سکیں روزہ ایک ایسی بات ہے کہ اس میں انسان بوکھا رہتا ہے اور اپنے خالق خدا کے ساتھ رفاقت میں ٹھہرتا ہے اور اس میں ٹھہر کر وہ بہتوں کے لیے برکت، نجات، شادمانی کا سبب ٹھہرتا ہے روزہ کا دستور ہر ایک مذہب میں نظر آتا ہے اور روزہ رکھنے کا طریقہ بہت سارے مذہب میں مختلف ہے یعنی ہر مذہب دوسرے مذہب سے مختلف طریقے کا روزہ رکھتا ہے کئی لوگ صبح سے شام تک کئی لوگ چوبیس گھنٹے اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ کو بہت چھوٹا بھی بنا لیتے ہیں اپنے اختیار میں رہ کر کئی طرح کی تعلیمات اس میں نظر آتی ہیں کیونکہ ہم مسیحی ایمان کے لوگ ہیں اور بائبل کے ماننے والے بائبل کی تعلیم کو قبول کرنے والے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اس لیے ہم بائبل کی روشنی میں روزہ کی تعلیم کو جاننے کی کوشش کریں گے بے شک یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ روزہ کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کے دن اس پر زیادہ باتچیت نہیں ہو پائے گی کیونکہ آج کے دن آج ہی کے دن کی بابت یعنی راہ کے بد کی بابت ہم جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑا بہت روزہ پہ بھی بات کریں گے لیکن راہ کا بد کلیسیا میں ہم سبوں کے لیے کس طرح سے آ گیا یا یہ رسم راہ لگانے کا مقصد کیا تھا اس کو کلیسیا میں ٹھہرانے کا جو ہے مقصد کیا ہے کیوں راہ لگا کر روزہ کے دن کی میں پہلے روزہ کے موقع پر ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں جب اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھویں صدی میں کلیسیا نے بد کے دن روزہ رکھنے کو ٹھہرائے اور پھر آٹھویں صدی میں جاگ کر اسی دن کے موقع پر راہ لگانا شروع کی اور سولمی صدی میں پروٹسٹینٹ کلیسیا نے راہ لگانا روک دیا چھوڑ دیا اب جب یہ راہ لگانی شروع کی تو اس کے پیچھے کیا خیال ہے کیوں لگاتے ہیں کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کوئی جواب جی اور کیوں لگائی جاتی ہے چلے بھائی نے بڑا زبدست جواب دیا ہے اور یہ اس کا ایک بڑا مقشد لیکن کیا راہ لگانا بائیبل کے آئین اور دستور میں آتا ہے تعلیم میں پورا اترتا ہے اس بات پر بھی ہم گوھر کریں گے لیکن یاد رہے کہ سب کچھ بائیبل کی روشنی میں باہوالہ بات ہو کلام کی روشنی میں تو پھر میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی پروبلم نہیں آسکتی ہر کوئی اس بات کو ہچے طریقے سے جان سکتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے آج کے مضمون کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے راہ کا بودھ یہ راہ کا بودھ پروٹسٹین کلیسیاؤں میں منایا نہیں جاتا یا راہ لگا کا روزے کے دن کو آغاز اس کا شروع نہیں کیا جاتا اور اور رومن کیتلک کلیسیہ میں راہ لگا کر اس کو شروع کیا جاتا ہے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سلائٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں راہ کا بودھ جو ہے اس کو رکھنے کا مقصد جو ہے کلیسیہ کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ ایک بڑا مقصد تھا کہ روزے کی عبادت کی تیاری میں لوگ راہ لگا کر کدا کی حضوری میں آئیں کیوں اس لیے کہ راہ جو ہے یہ بے سباتی کا نشان ہے ادنہ پن کا نشان ہے راہ لگانا یا راہ پر بیٹھنا راہ میں راہ کو اپنے سر میں ڈالنا یہ ادنہ ادنہ پن ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اس لیے راہ کو لگا کر اپنے آپ کو انسان کو ادنہ کرنا چاہیے فروتن کرنا چاہیے تاکہ وہ عبادت میں پورے دل سے خدا کی استائش اور تمجید کر سکے اس کے لیے حوالجات بھی نظر آتے ہیں بائی بل مقدس میں جن کو جو ہے نا سامنے لائے جا سکتا ہے لاتے ہیں اور اس میں پہلا حوالہ یونہ کا ہمیں نظر آتا ہے اور یونہ نے جب نینوہ میں جا کر منادی کی سارے واقعہ کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہوں اس واقعہ کو بائیبل کی اس سٹوری کو آپ سب جانتے ہیں یہ تو سنڈے سکول میں سکھائی جاتی ہے جب نینوہ میں یونہ پہنچ جاتا ہے اور اس نے منادی کی اور اس کی منادی کو جب سنا گیا تو بادشاہ نے بھی اس خبر کو سنا اور بادشاہ نے پھر یہ آرڈر کیا یہ منادی کی یہ حکم جاری کیا کہ ہر ایک شخص ہر ایک انسان خوان سب کے سب خدا من کے حضور روزے کی حالت میں چلے جائیں اور اس وقت اس دستور کے مطابق جو ان کا تھا کیونکہ یہ غیر قوم لوگ تھے انہوں نے اسی دستور میں رہتے ہوئے لکھا ہے کہ اعلان کیا کہ ٹا ٹوڑ کر اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں تا کہ ہم روزے میں آ کر سچی توبہ کریں اور آنے والے عذاب سے بچ جائیں لہذا انہوں نے تاہر ٹوڑ کر خاک میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور میں پیش کیا اور سب سے بڑی بات جو ان کی خدا کے نزدیک مقبول ٹھہری وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بری روشوں کو چھوڑا اپنے گناہوں کو ترق کیا اور خدا ان کی حضوری میں آگے اور اس اسے میں راخ اور خاک اور ٹاٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو گنتی کی کتاب میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں راخ جو تھی وہ مذہبی رسوم میں استعمال ہوتی تھی راہ کا پاکیزگی کے ساتھ تلق تھا پاکیزہ ہونے کے لیے پاک ٹھہرنے کے لیے اپنے آپ آپ کو پاک پاک کرنے کے لیے راہ کلیسیہ میں یوں کہلیں کہ موسوی شریعت میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے خدا نے بڑا واضح حکم دیا تھا کہ پاکیزگی کے لیے اگر پانی نہ ملے تو پھر راہ لیکن وہ راہ کس طرح سے لینی ہے وہ کسی چولے کی راہ نہیں تھی وہ ایک عام راہ نہ ہوتی تھی اس کے لیے گنتی کی کتاب انیس وان باب شروع سے پہلی آیت سے تیرہویں آیت تک ضرور گھر میں جا کر پڑھئے گا اس میں یہ سکھایا گیا کہ ایک سرخ رنگ کی بچیا یعنی سرخ رنگ کی گائے جمان مادہ جو ہے اس کو لینا ہے اور اس کو جلانا ہے اور اس سے راہ کو تیار کرنا ہے اور وہ راہ جو ہے وہ حیکل میں ایک جگہ پر رکھ دی جائے اور یہ نپا کی دور کرنے کی کے لیے استعمال ہوگی لیکن یہ راہ کہاں سے لی جائے کیسے لی جائے جی ایک سرخ رنگ کی بے ایب بچیا لینی ہے اس کو جلانا ہے اور اس سے اس راہ کو لینا ہے گنتی کی کتاب انیسوہ باب شروع سے جا کر پڑے تو آپ کو اس میں اور بھی آپ کو بہت ساری ڈیٹیل ملے گی کیونکہ میرے پاس وقت میں اپنے ٹاپک پہ رہتا ہوا کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے آگے بڑے تو اس راہ کو لکھا ہے کہ جو اس راہ کو بٹھورے کٹھا کرے جب جلائی جائے ایک جگہ پر اور اسے جمع کرے وہ ناپاک ہو جائے گا اس کو پڑیں گے آپ انیسویں باب میں جا کر ضرور پڑھئے گا اور جو شخص اس کو اس جگہ پر رکھتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے وہ کپڑے دوئے نہائے شام تک ناپاک رہے گا اور یہ پکیدگی کی راہ کا طریقہ بائبل میں اصول دستور تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے یہ انیشویں باب میں گھنتی کی کتاب میں اب کلیسیل جو راہ لگاتی ہے یہ کہاں سے لی جاتی ہے آتی ہے یہ خجور کی ڈالیاں جو پام سنڈے پر ہم لہرانے کے لیے لے کر آتے ہیں چرچ میں ان کو جمع کیا جاتا ہے ان کو جلا کر راکھ بنا لی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والے موقع پر اس کو لگایا جائے کیا آپ کو یہ طریقہ بائبل کے مطابق نظر آتا ہے خدا نے کیا کہا تھا خدا نے تو بڑا زبردست تعلیم دی تھی کہا خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ شرعہ کے جس آئین کا حکم جو دیا جاتا ہے اسرائیل کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک سرخ رنگ کی بچیا کو جلانا ہے اور اس سے راہ کو لینا ہے پرانے اہد میں یہ پکیزگی اور عبادت کی تیاری کے لیے راہ لی جاتی تھی اور یہ بچیا کی راہ ہوتی تھی گائے کی راہ ہوتی تھی اور یہ جو تعلیم ہمارے سامنے آئی ہے اس کو جب ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نئے اہدنامہ میں عبرانیوں کے خط میں بڑا زبردست خدا کا بندہ پلوس سرسول اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے عبرانیوں کے خط میں جو ہے نام باب میں یہ تعلیم جو ہمارے سامنے آئی ہے اور اس میں رسول یہ سکھاتے ہیں کہ اب ہمارا ایک سردار قاہن ہے جو ہماری طرف سے پکیزگی کو لانے کے لیے پیش کیا گیا ہے اور اس نے بکرے کا خون نہیں گائے کا خون نہیں بیل کا خون نہیں بلکہ اس نے اپنے خون کو بہا کر اپنے خون کو ہمارے لیے دے کر ہمیں ایک ہی وقت میں اپنے خون کے وسیلہ سے پاک کر دیا ہے ہمیں راست کر دیا ہے اور ایندہ کے لیے عبدی ہماری خلاصی کرا دی ہے زبردست ہے رسول اس بات کو جو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اب ہماری عبادت کی تیاری کے لیے ہماری عبادت کو پکیزہ بنانے کے لیے ہمیں خدا کے حضور عبادت کے لیے پیش کرنے کے لیے گائے کی راہ کی ضرورت نہیں دو چیزیں ہوتی تھی ایک تو راہ اور دوسرا خون جو ہے وہ گناہوں کو اٹھاتا تھا کسی بھی خطا کی کربانی کو چڑھانے کے بعد اس کا خون کربان گاہ پر چڑھایا جاتا تھا یہ یہ پکیزگی کی حالت میں آنے کے لیے راست بننے کے لیے ہوتا تھا اور رسول یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو گائے کی راخ اور نہ ہی بیل یا بکرے کا خون ہماری پکیزگی کے لیے بلکہ ہمارے لیے ایک بے داغ بے عیب بے گناہ برہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اور اس کا خون جو بہا ہے اس سے ہماری عبدی خلاصی ہو گئی ہے اب نہ تو ہمیں راہ کی ضرورت ہے اور نہ بچڑے کے خون کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ یسو کا خون بہ گیا ہے یسو کے خون سے بڑھ کر پکیزگی کی حالت میں آنے کے لیے کلیسیہ کے لیے کوئی اور چیز نہیں آپ کہہ سکتے امین میں ایمانز کے ساتھ اس تعلیم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب یسو کے خون کے علاوہ ہمیں عبادت کی حالت میں رہانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے یسو کے خون کے علاوہ کوئی چیز درکار نہیں ہے یسو کا خون ہی ہے جو ہمیں حقیقی طور پر شادمانی اور نجات اور خلاسی بخشتا ہے یسو کا خون ہی ہے جو ہمیں جب اس کے حضور میں آتے ہیں تو ہمیں ادنا بنا دیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہماری کوئی حصیت نہیں ہوتی یسو کا خون ہی ہے جو ہمیں بے سباتی کی حالت میں لے آتا ہے کیونکہ وہ خون راست خون ہے اور جہان کے لیے بہایا گیا ہے اور یسو کے لیے بڑی زبدست علیم ہے کہ یہ وہ برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے عبدی خلاصی ہو گئی ہے پورے طور سے ہمیں اب ازادی مل گئی ہے راخ اور خاک سے بلکہ یسو کے خون کے وسیلہ سے نے آپ کو جو ہے وہ عزز کرے لیکن خدا کیا چاہتا ہے کبھی ہم نے اس پر گوھر کیا یہ ضروری ہے کہ انسان کی بات کو مانا جائے یا خدا کی بات کو مانا جائے خدا کی بات کو مانا جائے تو خدا یہ چاہتا ہے جب ہم یسائیہ کی کتاب اس کے اٹھاون باب کو پڑھتے ہیں اس کو ضرور پڑھئے گا اگر آپ روزے کے بارے میں درست تعلیم پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ درست ہو اور آپ اللہ برکات کو قصد کے ساتھ حاصل کر سکے تو یسائیہ اٹھاون باب ضرور پڑھئے گا ضرور ہی اس کو جو ہے آپ پڑھے تاکہ آپ کو روزے کے بارے میں تعلیم سامنے آئے جب آپ یسائیہ اٹھاون باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے جی ابھی نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے ابھی سننا ہے گر جا کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کو سنیے گا یسائیہ اٹھاون باب کو جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو یسائیہ کو یہ خدا کی طرف سے حکم مل رہا ہے گلہ پھاڑ کر چلا اور دریغ نہ کر نرسنگے کی مانت یعنی بڑے زور کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس بات کو کلیسیہ پر ظاہر کر یہ روز بر روز روزہ رکھ کر خدا کی قربت نزدی کی اور خدا کے حضور میں آنا چاہتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے یہ روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ پھر شور بھی کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا ہم نے کیوں روزہ رکھا سارا دن پکھے رہ گئے سنی فیر بھی نہیں گئی کیوں ہم ایسی حالت میں خدا کے سامنے ٹھائرے اتنے روزے رکھنے کے بعد ہماری حالت کلیسیہ اس کی حالت میں تبدیل ہی نہیں آئی تو خدا کہتا ہے کہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں تم وہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں روزہ رکھو اس طرح سے تم روزہ نہیں رکھتے تم اوروں کی معنی روزہ رکھتے ہو دوسرے اول ویہ ویہ کے میں چاہتا ہوں تم رکھتے ہو یہ تو وہ روزہ نہیں جس میں آپ کی آواز عالم بھالا پر سنی جائے خدا کے حضور میں خدا کے قریب آسمان پر آواز آئے کیوں تم ایسا کر رہے ہو کیونکہ تمہارا روزہ درست نہیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دکھ دے اور اپنے سار کو جو کی طرح جھکائے اور نیچے ٹاٹ وڑے اور راہ بچھائے اور کیا تو ایسے دن کو روزہ کہے گا خدا خود ان سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا روزہ جو جس طرح سے جس طریقے سے جس دستور سے رکھا جا رہے کیا تو اس کو روزہ کہے گا روزے کے لیے تو لکھا ہے یہ ان کے صحیفے میں اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دل کو خدا کے حضور میں چیر نے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر نا ہے تم ظاہری طور پر تو بڑے حچ کر رہے ہو لیکن باطن میں اندر کیا ہے اس یسائے اٹھاون کو آگے پڑے تو لکھا ہے کہ تم شرارت کے مکہ مارتے ہو اپنا کام دوسروں پر چھوڑ دیتے ہو اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو روزے کے دن میں اور ایسا روزہ تو خدا کے نزدیک مقبول نہیں ہے جس اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اس حصے میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ یہ ٹاٹ اور راخ اور یہ سب کچھ کیا یہ روزہ ہے خدا کہتا ہے ہرگز ہرگز یہ روزہ نہیں ہے یہ دستور نہیں ہے روزہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ روزہ کا دستور نہیں ہے کیونکہ روزہ اور پسند نہیں ہے خدا چاہتا ہے یسائیہ کے صحیفے میں جب اکسٹ باب کو اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک پڑھیں تو اس میں تعلیم بڑی واضح ہے خدا کے نزدیک یہ ہے کہ لکھا ہے کہ خدا نے مجھے مسا کیا ہے اس لیے کہ حلیموں کو خوشخبری سناوں خوشکشتہ دیلوں کو تسلی دوں قیدیوں کو رہائی دوں اسیروں کی ازادی کا اعلان کروں اور خدا مند کے سال مقبول کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر یہ کہ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ ٹھہرا دیا جائے کہ راہ کے بدلے سہرہ راہ کی ضرورت رہی مقرر کر دیا گیا ہے ٹھہرا دیا گیا ہے راہ کے بدلے سہرہ اس کو جس لفظ کا اردو ترجمہ ہے سہرہ انگلیس میں دیکھے تو کرون آف بیوٹی خوبصورتی کا تاج کلیسیا کے لیے ٹھہرا دیا گیا ہے خوبصورتی کا تاج کبھی تاج میں آپ راہ لگا سکتے ہیں ہاں یا ایسا نظر آئے کہ نہیں تاج ساپ آ دو ہاں نہیں ہوتا کیوں یہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اخلاقی طور پر اس بات کو سمجھتے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرتے لیکن رہانی عالم میں ہم ایسا کر جاتے ہیں مقرر کر دیا گیا ہے ٹھہرا دیا گیا ہے راہ کے بدلے سہرا یعنی خوبصورتی کا تاج ہمیں راہ کے بدلے دے دیا گیا ہے اور اگر ہم پھر بھی راہ کے پیچھے باگے چھوٹا بنہ چھوٹا بنہ ادنا پن کا نشان ہے اس لیے راہ لی جاتی ہے تو یہ تو اس حوالے میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے قائم کر دیا گیا ہے کیا کیا ہے قائم کیا ہے ختم کیا ہے ختم کر دیا راہ کے بدلے سہرا اور پھر ان دنوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ غم کے دن ہے دکھ کے دن ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے یسو کے خون کے بعد اداسی کی جگہ سیون کے غم زدوں کے لیے جو ہے اب جو ہے سیرہ مقرد کر دیا ہے اور ماتم کی جگہ کیا ہے جی ماتم کی جگہ کیا اٹھے راہ دیا گیا ہے خوشی اب ہم غم کریں یا خوشی اگر ہم خوشی سے دل کی گہرائیوں میں خدا کی حضوری میں جکتے ہیں کیونکہ وہ میرا خدا ہے اور اس کے حضور میں آنا حچی اور بلی بات ہے روزہ رکھنا اس کی تعلیم ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں تو پھر یقیناً خدا بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی خوشی بڑھ جائے گی آپ کی خوشی میں یوں کہوں شادمانی کی صورت اختیار کر جائے گی لیکن اگر ساپ آ کے چوکچ بیٹھے ہوئے کپڑے بھی پھاڑے ٹھاٹ پایا ہوئے یہ پھر ضبع دست یہ سمشی نے کہا ریا کاروں کی طرح روزہ نہیں رکھنا یہ سمشی نے بڑا سخت یہ تعلیم دیا اور وقت ہوا بلکہ ہمارے پاس مجھے تو وقت دیا ہے خدا نے اسی لیے کرونا سے نکال ہے میرے پاس وقت ہے اور ہم اس پر اور بھی مسیح کی تعلیمات پر ضرور کریں گے کیونکہ اس نے مجھے موت کے بندنوں سے نکال ہے مجھے یوں کہے کہ اس نے مجھے موت قبر سے نکال کر وہ لے کر آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تعلیم دینی ہے اور اس کے لیے میں کوشہ ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور ماتم کی جگہ خوشی کا روگن ماتم کی جگہ خوشی کا روگن خوشی کا روگن یعنی روگن کے مہنی یعنی تیل مقرر کر دیا گیا ہے اور جو ہے اداسی کی جگہ پیڑے پیڑے مو بنا کے والی گال نہیں اس کی جگہ اداسی کی جگہ ہمیش یہ کہا گیا ہے کہ خوب خدامن کی استعیش کرو اور جو کوئی خدامن کی استعیش کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی اداس نظر نہیں آئے گا بلکہ میں نے کئی لوگوں کو یہ بتایا کئی لوگوں کے جو ہے اداسی ان پر چھا جاتی ہے اور وہ کہتے پتہ نہیں کی یہ پانیش صاحب میں نے انہوں کہا ہے استعیش کرنا شروع کرو اداسی کبھی نہیں ٹھہر سکتی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے مطی کی انجیل میں یہ سمسی کی زبانی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نابنا بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور باروں کوئی آجے نا ایک دم ہونا صورت بدل جان دی وہ ایک بڑی دب دب مو دے بار آب جان دے کبھی ایسا آپ نے دیکھ ہے میں نے بہت دفعہ دیکھ ہے اور بہت دفعہ بلکہ جب یہ تعلیم نہیں پائی تھی بلکہ میں کئی دفعہ اپنا مو بنا لیا کہ روزہ دار رہے لیکن لیکن جب ہم تعلیم پاتے ہیں تو پھر ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے بدل جانے کی ضرورت ہے تعلیم کو قبول کر کے ہم اس بہاو میں بیہ جائیں جس میں خدا چاہتا ہے اور خدا کی چاہت ہے یہ سمسی نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو عداس نہیں بنانا اور نہ ہی چوک میں جا کر اپنے اوپر راکھ اور خاک کو ڈالنا ہے نہ اپنے کپڑوں کو پھارنا ہے یہ تو ساری کی ساری ریاکاری ہے اور کیونکہ ریاکار شخص جو ہے وہ خدا کی نزدیک مقبول ہرگز نہیں ہو شکتا لکھا ریاکاروں کی طرح صورت کو عداس نہ بنانا کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں کہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر کیا عجر پا گئے آئی کہ لوگ کہ انہوں روزہ دار جان لیا ان کے لئے یہی عجر ہے کہ لوگوں نے اسے روزہ دار جان ہے لوگوں نے اسے ہچھا جان ہے کاش ہم خدا کی نظر میں ہچے ہوں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور اگلا ایسا بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں ہم اپنے سر میں کیا ڈال رہے ہیں یہ سمشی نے کیا کہا تھا تیل ڈال یعنی وہ جو خوشی کا روگن تیل سر میں یہ سمشی نے کہا تیل ڈال اور جیڑا بندہ سرچ تیل دی جگہ ہاں جی سال آئے گا پنجابی چھ ہاں تو وہ مسیح کی تعلیم پر عمل بہ رہا ہے وہ مسیح کی تعلیم کو قبول کر رہا ہے انجیل کو ماننے والا ہے ہرکت نہیں کاش ہم مسیح کی تعلیم کو مانیں کیونکہ ہم مسیحی ہیں اور مسیحی وہ ہوتا ہے جو مسیح کے نقش قدم پر چلے اور مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اگر وہ مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا اور وہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں تو پھر وہ نامی مسیحی تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتا ہمیں حقیقی مسیحی ہونے کی ضرورت ہے اور لکھا ہے کہ وہ شک جو ہے سر میں جو ہے مو دوئے اور سر میں تیل ڈالے اور خدا ان کے حضور اس طرح سے ٹھہرے اور اپنے روزے کو شو کرنے والا نہ ہو بلکہ پشیدگی میں خدا جانے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے پھر تو مسیحی روزہ یہ وہ روزہ ہے جس طرح سے مسیح نے تعلیم دی کہ اس طرح سے روزہ رکھنا ہے یہ خدا کی جاہت ہے یہ بائبل کی تعلیم ہے یہ مسیح کی تعلیم ہے اس کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے یوئل کے صحیفے میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں بڑی واضح تعلیم نظر آتی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ماتم کی حالت میں نہیں لکھا کرنا اور اپنے کپڑوں کو پھارنا یہ خدا نہیں چاہتا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں اور یہی نہائیت حچہ اور بلا ہے کہ کوئی خدا کی حضوری میں پشیدگی میں چھلا جائے اور اس سے روزے کی حالت میں یا روزے کے بغیر بھی دعا کرے وہ بھی بڑی پشیدگی کی حالت میں ہو اکثر بہت سارے لوگ دعا کرنے والے ہیں اور دعا جب وہ کر رہے ہیں تو وقت آنڈیاں گو آنڈیاں کلیسیا وقت چپہی ہوئی چار کھنٹ دعا کرنا ہوں اہمی نہیں میں خدا دے نال مضبوط تو وہ اس نے اس کو پشیدہ رکھا ہے ہاں تو پھر یہ ظاہری بات ہے یہ خدا کو پسند نہیں یہ مسیح کی تعلیم نہیں مسیح یہ چاہتا ہے جو کچھ ہم رہانی اعتبار سے کرتے ہیں وہ بڑا پشیدہ ہو ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تو خرات کرے تو نرسنگا بجوانے کی ضرورت نہیں ہاں ہاں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں خرات کر رہے ہیں ہاں جو گلی جو وازم واجر رہی آزو بچے نیاز کبھی ایسا سین دیکھا گلی میں جو وقت پہ آیا گلی نو تے آپ نو ہی نیاز دے دبعہ بھی نہیں اور یہ یہ جو ایسی خرات جو ہے وہ خدا کے نزدیک مقبول نہیں کاش ہم پشیدگی میں خرات کرے ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو معلوم نہ ہو یہ تو ہوئی بات یہ تو ہوئی اچھی بات تو بھی ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے یسایہ ایک سر کی تیسری آیت بڑا جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب راہ کے بدلے سیرا یعنی خوبصورتی کا تاج مل گیا ہے ہمیں راہ کے بدلے جو ہے غم کے اور جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو چکا ہے اور ان باتوں کو ہمیں سمجھنے جاننے اور قبول کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے اور اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو پھر ہی ہم مسیح کے حقیقی شگیرد ہوں گے درست روزے کی بات کر رہا ہوں جب کہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑی سی ہم روزے پر ضرور بات کریں گے ان دنوں جب روزے شروع ہوں گے تو روزے پر ہم ضرور پورے طور سے کوشش کریں گے کہ ہم روزے کو جاننے کی کوشش کریں مطی کی انجیل چھٹے باپ کی ستارمی آیت ہمارے سامنے ہے جب پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلاتی یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست روزہ ہے بے شک اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے بڑی تعلیم جو ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اس حصے میں یہاں ہی ہم اس بات کو روکتے ہیں یہ باتیں یہ مضمون روزے کے تعلق سے آگے ہم بڑھائیں گے لیکن اب وقت کی کمی کے سبب سے اس کو یہاں روکتے ہیں کہ اگر ہم نے روزے کو چاہتے ہیں کہ روزے کی عبادت میں روزے کی حالت میں خدا سے دل لگائیں تو وہ روزہ ہے جو جوں کو توڑے وہ روزہ ہے جس میں ہم اپنی خوشی کے طالب نہ ہو اکثر روزے کے مقاصد جب بات کرتے ہیں تو اکثر گھروں میں نہیں سانو این نا کدے پتہ ہے پارجی صاحب روزے دا مقصد کی ہے ساڑھ ابھی روزہ آئے اور کوئی مقصد ہے پوچھا جائے کی سی مقصد سانو نا نا گڑی ملنی چاہی دی ہے تو اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے اپنی خوشی ہے اپنی خوشی ہے اور اس طرح کی دیگر کئی بات ہے اور کئی لوگوں کی گوائیاں اللہ بار شاہ تین روز رکھ ہے نا گڑی بار آپ ہی آ کے کھلو گی سی اور اس طرح سے یہ بات ہے یہ میں آپ کی برکت کے خلاف نہیں ہوں یہ خدا کی طرف سے آپ کی برکت ہے اس کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن روزے کے مقاصد جو ہیں وہ بہت رہانی اور آپ کو حقیقی عبادت میں لانے کے لیے رسول یہ بتاتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ وہ شخص یسو کے خون کو اپنی زندگی میں لے قوائر سے درخواست ہے مہربانی سے پیزیشن لے حالیلویہ پیز ونڈرفل چیز حالیلویہ حالیلویہ کا کوش گاتے ہوئے بلڈ آف جیز کو ہم بار بار درائیں گے جماعت کھڑی ہو سکتی ہے ہم مل کر دعا کریں گے پریز لار حالیلویہ یسو کا خون جو ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرنے کے لئے سچا اور عادل ہے یسو کا خون ہے جس سے ہماری عبدی خلاصی ہو گئی ہے حالیلویہ شتائش حالیلویہ حالیلویہ لینے لینے کی ضرورت ہے اب ہمارے لیے خوشی کا روغن ہے ماتم نہیں ہے غم نہیں ہے شتائش کی خلط ہے شکر گزاری کریں حالیلویہ بار شکری کے lustی بار